انشاءاللہ نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً عباداً علا حبیبکا خیر الخلق کلی ہمیں هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکلی حول من ال احوال مکتاہمیں یا رب بالمصطفی بلگ مقاسدنا واغفر لنا معمدا یواسی القرمی یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہیک المنیری لقد نوور القمر لا یمکن السناؤ کما کانا حق ہو بعدد خدا بزرگتوی قصہ مقتصر یا شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینتِ عرشِ مولا الصلاة والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درو ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام ربِ حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام اور میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام تمام اندرات ایک دفعہ درودِ پاک بلندوہ سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابی کا یا سیدیہ حبیب اللہ نقیبِ محفل ہوں دور کی بات کرتا ہوں نقیبِ محفل ہوں دور کی بات کرتا ہوں عشقِ حضور ہے حضور کی بات کرتا ہوں عشقِ حضور ہے حضور کی بات کرتا ہوں ہوئے ہیں جن سے دونوں جہاں منور اسرار خدا نور کے اس نور کی بات کرتا ہوں خدا نور کے اس نور کی بات کرتا ہوں کہ جلوائے دور نظر آتا ہے پاس اور دور نظر آتا ہے جب تصور میں انہیں لاتا ہوں تو ہر طرف نور ہی نور نظر آتا ہے جب تصور میں انہیں لاتا ہوں تو ہر طرف نور ہی نور نظر آتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی پتلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں پتلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں حضرات اگرام قدر اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم عیسان و انام ہے جس کی توفیق سے آج ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہیں مرد کلندر کی بارگاہ میں حاضر ہیں الحمدللہ آج ہم سفیرِ عشقِ رسول پیرِ طریقت رہبرِ شریعت آفتابِ ولائتِ حافظ برخدار سچیار رحمت اللہ آپ کے آستانِ عالیہ پر الحمدللہ آج ہم حاضر ہیں اور ہر سال کی طرح اس سال بھی بہشتی دروازہ کی موقع پر حضور کے غلاموں نے آقا کے ملاد کا احتمام کیا ذکرِ پنتن پاک کا ذکر الحمدللہ احتمام کیا اللہ پاک محترم بھائی کمر حسنین قادری صاحب کی اس کاوش کو قبول اطاع فرمائے اور ان کے والدین کی کامل بخشش و مقفرت اطاع فرمائے ان کے درجات کو بلند اطاع فرمائے الحمدللہ آج ہم ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور محرم الحرام کے ایام ہیں ہاتھ محرم ہے آج حضور کی آل کا ذکر ہوگا آقا کے گھر والوں کا ذکر ہوگا حضور کے در والوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ آج کی اس محفل میں الحمدللہ ہمارے دمیان ملک پاکستان ممتاز و معروف کاری زینت الکرہ فخر الکرہ محترم کاری خادم دلال مجددی صاحب جلوہ گر ہیں اور سیزاد آل نبی اولاد علی جن کی رگوں میں مولا علی کا خون ہے محترم سید سکلین حیدر شاہ صاحب عصاف علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے برادرے اسگر الحمدللہ ہماری دعوت تو یہاں پہ تشریب لائے ہیں اللہ پاک ان کی کاوش کو قبول اطاع فرمائے حضرت آج آٹھ محضم الحرام ہیں اور آٹھ محضم الحرام کو شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار رحمت اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کی شہادت کا دن ہے جو غازی سے محبت کرتا ہے ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کہ بلند کر کے کہہ دے سلام یا عباس دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے سلام یا عباس غازی عباس علمدار کا وقت شہادت ہے آپ کا سر امام کی گود میں ہے امام فرماتے ہیں غازی ساری زندگی آپ نے وفا کی ہے ایک حسرت ذل میں ہے ایک مرتبہ تو بھائی کہہ کے پکار لے غازی کے نام پہ ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ پتہ جلے غازی کے نوکر بیٹے ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ آپ نے عرض کیا حضور میں آپ کا نوکر ہوں ساری زندگی آپ کی نوکری کی میں عدی کا بیٹا ہوں مگر زہرہ کا بیٹا نہیں ہوں زہرہ میری ماں نہیں ہے میں آپ کا غلام ہوں غلام زادی کی کیا مجال آپ کو بھائی کی بغارے آپ میرے آقا ہیں جو آپ نے جواب دیا شاعر کی زمانی پیش کر رہا ہوں کہ زہرہ نے مجھے دودھ پلایا ہو تو کہہ دوں رہا ہاتھ اٹھا کے بولیے سلام یا آپ کہ زہرہ نے مجھے دودھ پلایا ہو تو کہہ دوں جبریل نے چھولے میں چولایا ہو تو کہہ دوں محمد نے کاندے پہ بٹھایا ہو تو کہہ دوں اگر یہ نہیں تیری نالین اٹھاؤں میری میراج یہی ہے میرا تخت یہی ہے میرا داد یہی ہے دونوں ہاتھ کو اٹھائیں اگر تو سمجھتا ہے تیرا بازو غادی عباس سلمگار کے بازو شکیم کی نہیں ہے تو دونوں ہاتھ کو اٹھا کے بول ہزمت کو سلام یا غازی عباس تیری ہزمت کو سلام یا غازی عباس تیری ہزمت کو سلام شپیر کے ایوان میں جن ماہوں کے بچے کمر بھائی شپیر کے ایوان میں جن ماہوں کے بچے وہ مائے تو خاتون قیامت میں چنی ہے اب پاس بتاتی ہے تیرے ہاتھ تیری فائد ان میں جو لکیرے ہیں وہ زہران بنی ہیں اے قبر بنی حاشم تجھے سلام تجھے سلام کیا غازی عباس تیری عزمت کو سلام شہین مولا پوٹ کوم کے اوپر آنکھ کچھ وقت دنیا دے رہی ہے پتا چلے والی کامل کی بارگاہ میں نبی کی آل کے بخادار بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا گے بولیے کیا غازی عباس تیری عزمت کو سلام کیا غازی عباس تیری عزمت کو سلام اے قبر بنی حاشم اے قبر بنی حاشم تجھے سلام تجھے سلام بولو ہاتھ کو تھا گے بول کیا غازی عباس تیری عزمت کو سلام یہ وفاق و نعض ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں وفاق و نعض ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں لگے جو سانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں علم پتھر پہ جو گاڑے اسے سب کہتے ہیں حیدر علم پانی پہ جو گاڑے اسے عباس کہتے ہیں کیا غازی عباس تیری عزمت کو سلام کیا غازی عباس تیری عزمت کو سلام یہ روح اور قلب کی تیاس مجھا دیتی ہے جو پیچھے ولیے کامل کی وارگاہ میں کھڑے وہ بھی دونوں ہاتھ گٹھائیں کہ روح اور قلب کی پیاس مجھا دیتی ہے سیدہ زہرہ کے بچوں سے محبت کر لو کہ یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے یدہ زہرہ کے بچوں سے محبت کر لو کہ یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے کہ تاریخ وفا خون کے چیتوں سے لکھی ہے دعویٰ ہے یہ میرا نہ مٹے گی نہ مٹی ہے یہ بھی کوئی دنیا کے مورخ کا کلم ہے عباس کے شانوں نے کلم ہو کے لکھی ہے عباس کے شانوں نے کلم ہو کے لکھی ہے ایک دفعہ دونوں ہاتھ بتھائیں غازی کے نام پہ باوازے بلند کہہ دے سلام یا عباس بلند واسے سلام یا عباس میں نے سوچا کہ وفا کے عنوان پہ کچھ لکھوں میں نے سوچا کہ وفا کے عنوان پہ کچھ لکھوں لفظِ عباس لکھا اور کلم توڑ دیا کہ شبیر سے کونین اتحسیق رہی ہے تارین اسی طرح سے سخا سیکھ رہی ہے خود کو حاکم وفادار بنانے کے لیے عباس سے ہر ذات وفا سیکھ رہی ہے غادی کے نام پہ ایک دوہ ہاتھ کو اٹھائیں کہ شوقِ کوئے رسول رکھتا ہوں سہنِ دھل میں یہ پھول رکھتا ہوں قبر میں ایک جواب کافی ہے کہ حبِ آلِ رسول رکھتا ہوں قبر میں ایک جواب کافی ہے کہ حبِ آلِ رسول رکھتا ہوں ہمارے بھائی حسین مولا ڈوٹ کوم والے ہمارے بھائی اللہ پاک انہیں دارین کی ادوچوں سے مالہ بال فرمائے آخری جملہ سماعت کے لیے کہ رکھ کی شکل میں حساس لکھا جاتا ہے رکھ کی شکل میں حساس لکھا جاتا ہے جو کسنا لب ہو اسے پیاس لکھا جاتا ہے میرے جذبات سے واقع ہے خود میرا کلم بھی کہ باوفا لکھتا ہوں عباس لکھا جاتا ہے باوفا لکھتا ہوں عباس لکھا جاتا ہے کہ شپیر کے وسیلے سے دعا مانگا کرو شپیر کے وسیلے سے دعا مانگا کرو عباس کے پرچم سے شفا مانگا کرو عباس کے پرچم سے شفا مانگا کرو اگر چاہتے ہو غازی رہے راضی تو سکینہ کے وسیلے سے دعا مانگا کرو سکینہ کے وسیلے سے دعا مانگا کرو کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین تین پناہ است حسین سرداد ناداد دس دردس یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین آئیے اپنے وان سے ملتمسوں کائنات کے سب سے بڑے کاری کی بارگاہ میں ربائی کے ساتھ کہ دنیا میں بے مثل ہے شجاہت حسین کی دنیا میں بے مثل ہے شجاہت حسین کی کہ تشمن سیب نہیں ہے عداوت حسین کی بادار کے حجوم سے کہہ دو کی چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی کہ کچھ ایسا موتبر ہے حوالہ حسین کا کچھ ایسا موتبر ہے حوالہ حسین کا بخشا ہوا ہے ہر ایک چاہنے والا حسین کا بخشا ہوا ہے ہر ایک چاہنے والا حسین کا زینت الکرہ فخر الکرہ کاری خادم دلال مجددی فخر پاکستان تشیب لاتے ہیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی محفل کا بقاعدہ آغاز فرمائیں گے آغاز سے کنارہ لگائیے نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھائیں نعرہ تکبیر میرے علم میں ہے کہ گرمی بہت ہے مگر آج پنتن پاک کا ذکر ہو رہا ہے آج کسی کو گرمی نہیں لگ رہی الحمدللہ ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقی نعرہ حیدری حسین 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 نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی و سلیم دائماً عباداً على حبیبکا خیر الخلق کلی ہمیں هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکلی حول من الاحوال مکتہمیں یا رب بالمصطفیٰ بلگ مقاسدنا واغفر لنا معمدا یواسی القرمی یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہك المنیری لقد نوور القمر لا یمکن سناؤ کما کانا حق ہو بعدد خدا بزرگتوئی قصہ مقتصر یا شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینتِ عرشِ مولا الصلاة والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درو ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام ربِ حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام اور میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام تمام اندرات ایک دفعہ درودِ پاک بلند دوا سے پڑھیں الصلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حبیب اللہ نقیبِ محفل ہوں دور کی بات کرتا ہوں نقیبِ محفل ہوں دور کی بات کرتا ہوں عشقِ حضور ہے حضور کی بات کرتا ہوں عشقِ حضور ہے حضور کی بات کرتا ہوں ہوئے ہیں جن سے دونوں جہاں منور اسرار خداِ نور کے اس نور کی بات کرتا ہوں خداِ نور کے اس نور کی بات کرتا ہوں کہ جلوائے دور نظر آتا ہے پاس اور دور نظر آتا ہے جب تصور میں انہیں لاتا ہوں تو ہر طرف نور ہی نور نظر آتا ہے جب تصور میں انہیں لاتا ہوں تو ہر طرف نور ہی نور نظر آتا ہے کہ تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا زیرانہ اگر تیرے نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینِ نور تیرہ سب گرانہ نور کا تُو ہے اینِ نور تیرا سب گرانہ نور کا کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی حضراتِ قرآنِ قدر اللہ رب العزت کا بے پائے لطف و کرم عیسان و عنام ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہیں مردِ کلنگر کی بارگاہ میں حاضر ہیں الحمدللہ آج ہم شفیرِ عشقِ رسول پیرِ طریقت رہبرِ شریعت آفتابِ ولائتِ حافظ برخدار سچیار رحمت اللہ علیہ آپ کے آستانِ عالیہ پر الحمدللہ آج ہم حاضر ہیں اور ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ بہشتی دروازہ کی موقع پر حضور کے غلاموں نے آقا کے ملاد کا احتمام کیا ذکرِ پنتن پاک کا ذکر الحمدللہ احتمام کیا اللہ پاک محترم بھائی کمر حسنین قادری صاحب کی اس کاوش کو قبول اطاع فرمائے اور ان کے والدین کی کامل بخشش و مغفرت اطاع فرمائے ان کے درجات کو بلند اطاع فرمائے الحمدللہ آج اب ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور محرم الحرام کے ایام ہیں آٹھ محرم ہے آج حضور کی آل کا ذکر ہوگا آقا کے گھر والوں کا ذکر ہوگا حضور کے در والوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ آج کی اس محفل میں الحمدللہ ہمارے دمیان ملک پاکستان کے ممتاز و معروف کاری زینت القرآ فخر القرآ محترم کاری خادم دلال مجددی صاحب جلوہ گر ہیں اور سیزاد آل نبی اولاد علی جن کی رگوں میں مولا علی کا خون ہے محترم سید سکلین حیدر شاہ صاحب عصاف علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کے برادرِ اسگر الحمدللہ ہماری دعوت تو یہاں پہ تشریب لائے ہیں اللہ پاک ان کی کاوش کو قبول اطاع فرمائے حضرات آج آٹھ محضم الحرام ہیں اور آٹھ محضم الحرام کو شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کی شہادت کا دن ہے جو غازی سے محبت کرتا ہے ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بلند کر کے کہہ دے سلام یا عباس دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے سلام یا عباس غازی عباس علمدار کا وقت شہادت ہے آپ کا سر امام کی گود میں ہے امام فرماتے ہیں غازی ساری زندگی آپ نے وفا کی ہے ایک حسرت ذل میں ہے ایک مرتبہ تو بھائی کہہ کے پکار لے غازی کے نام پہ ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ پتہ جلے غازی کے لوکر بیٹے ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ آپ نے عرض کیا حضور میں آپ کا لوکر ہوں ساری زندگی آپ کی لوکری کی میں علی کا بیٹا ہوں مگر زہرہ کا بیٹا نہیں ہوں زہرہ میری ماں نہیں ہے میں آپ کا غلام ہوں غلام ذاتی کی کیا مجال آپ کو بھائی کہہ کی مغارے آپ میرے آقا ہے جو آپ نے جواب دیا شاعر کی زمانی پیش کر رہا ہوں کہ زہرہ نے مجھے دودھ پلایا ہو تو کہہ دوں رہا ہاتھ اٹھا کے بولیے سلام یا عباس کہ زہرہ نے مجھے دودھ پلایا ہو تو کہہ دوں جبریل نے چھولے میں چھولایا ہو تو کہہ دوں محمد نے کاندے پہ بٹھایا ہو تو کہہ دوں اگر یہ نہیں تیری نالین اٹھاؤں میری میراج یہی ہے میرا دخت یہی ہے میرا داد یہی ہے دونوں ہاتھ کو اٹھائیں اگر تو سمجھتا ہے تیرا بازو مادی عباس سلمگار کے بازو سے کنٹی نہیں ہے تو دونوں ہاتھ کو اٹھا کے بول عزمت کو سلام یا غازی عباس تیری عزمت کو سلام یا غازی عباس تیری عزمت کو سلام یا غازی عباس تیری عزمت کو سلام شپیر کے ایمان میں جن ماں کے بچے کمر بھائی شپیر کے ایمان میں جن ماں کے بچے وہ مائے تو خاتون قیامت میں چنی ہے عباس بتاتی ہے تیرے ہاتھ کی اس عد ان میں جو لکیرے ہیں وہ زہران بنی ہیں اے قبر بنی حوش تیری عزمت کو سلام کیا غازی عباس تیری عزمت کو سلام اے قبر بنی حاجم اے قبر بنی حاجم تجھے سلام تجھے سلام دولو ہاتھ کو تھاگے دول یہ وفاک و نال ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں لگے جو سانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں علم پتھر پہ جو گاڑے اسے سب کہتے ہیں حیدر علم پانی پہ جو گاڑے اسے عباس کہتے ہیں کیا غازی عباس تیری عزمت کو سلام کیا غازی عباس تیری عزمت کو سلام یہ ہوں اور قلب کی تیاس مجھا دیتی ہے جو پیچھے ولیہ کامل کی بارگاہ میں کھڑے وہ بھی دونوں ہاتھ کو اٹھائیں کہ روح اور قلب کی پیاس مجھا دیتی ہے سیدہ زہرہ کے بچوں سے محبت کر لو کہ یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے یدہ زہرہ کے بچوں سے محبت کر لو کہ یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے کہ تاریخِ وفا خون کے چیتوں سے لکھی ہے دعویٰ ہے یہ میرا نہ مٹے گی نہ مٹی ہے یہ بھی کوئی دنیا کے مورخ کا کلم ہے عباس کے شانوں نے کلم ہو کے لکھی ہے عباس کے شانوں نے کلم ہو کے لکھی ہے ایک دفعہ دونوں ہاتھوں بتھائیں غازی کے نام پہ باوازِ بلند کہہ دے سلام یا عباس بلندواز سے سلام یا عباس میں نے سوچا کہ وفا کے عنوان پہ کچھ لکھوں میں نے سوچا کہ وفا کے عنوان پہ کچھ لکھوں لفظِ عباس لکھا اور کلم توڑ دیا لفظِ عباس لکھا اور کلم توڑ دیا کہ شبیر سے کونین اتحسیق رہی ہے تارین اسی طرح سے سخا سیکھ رہی ہے خود کو حاکم وفادار بنانے کے لیے عباسِ حرزات وفا سیکھ رہی ہے عباسِ حرزات وفا سیکھ رہی ہے غادی کے نام پہ ایک دوہ ہاتھ کو اٹھائیں کہ شوقِ کوئے رسول رکھتا ہوں سہنِ دھل میں یہ پھول رکھتا ہوں قبر میں ایک جواب کافی ہے کہ حبِ آلِ رسول رکھتا ہوں قبر میں ایک جواب کافی ہے کہ حبِ آلِ رسول رکھتا ہوں ہمارے بھائی حسین مولا ڈوٹ کوم والے ہمارے بھائی اللہ پاک انہیں دارین کی اگر چور سے مالہ بال فرمائے آخری جملہ سماعت کے لیے کہ رکھتا ہوں کہ رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے جو کسنا لب ہو اسے پیاس لکھا جاتا ہے میرے جذبات سے واقع ہے خود میرا کلم بھی کہ باوفا لکھتا ہوں عباس لکھا جاتا ہے باوفا لکھتا ہوں عباس لکھا جاتا ہے کہ شپیر کے وسیلے سے دعا مانگا کرو شپیر کے وسیلے سے دعا مانگا کرو عباس کے پرچم سے شفا مانگا کرو عباس کے پرچم سے شفا مانگا کرو اگر چاہتے ہو غازی رہے راضی تو سکینہ کے وسیلے سے دعا مانگا کرو سکینہ کے وسیلے سے دعا مانگا کرو کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین تین پناہ است حسین سرداد ناداد دس دردس یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین آئیے اپنے وان سے ملتمسوں کائنات کے سب سے بڑے کاری کی بارگاہ میں ربائی کے ساتھ کہ دنیا میں بے مثل ہے شجاہت حسین کی دنیا میں بے مثل ہے شجاہت حسین کی کہ تشمن سیب نہیں ہے عداوت حسین کی بادار کے حجوم سے کہہ دو کی چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی کہ کچھ ایسا موتبر ہے حوالہ حسین کا کچھ ایسا موتبر ہے حوالہ حسین کا بخشا ہوا ہے ہر ایک چاہنے والا حسین کا بخشا ہوا ہے ہر ایک چاہنے والا حسین کا زینت الکرہ فخر الکرہ کاری خادم بلال مجددی فخر پاکستان تشیب لاتے ہیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی محفل کا بقاعدہ آغاز فرمائیں گے آغاز سے کنارہ لگائیے نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھائیں نعرہ تکبیر میرے علم میں ہے کہ گرمی بہت ہے مگر آج پنتن پاک کا ذکر ہو رہا ہے آج کسی کو گرمی نہیں لگ رہی الحمدللہ ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقی نعرہ حیدری حسین ہی جار حسین ہی جار حسین ہی جار خادم بلال مجتدی صاحب جو اتلاوت کلام پاک کے بعد امام علی مقام کی بارگاہ میں منقبت کا نظرانہ پیش کر رہے تھے ماشاءاللہ ہمارے بائی کمر حسین قادری صاحب اللہ پاک ان کے والدین کی قبروں پر لاکھوں کرو رحمتوں کا رضول اطاف فرمائے خصوصا ان کی والدہ ماجدہ جن کی تربیت کا اثر ہے کہ انہوں نے گرتی میں نے حضور کی محبت پلا دی ہے کمو بیش دس بارہ سال سے میری یہاں پہ حادری ہو رہی ہے اور کاری صاحب کو بھی ماشاءاللہ نے یہاں پہ الحمدللہ لے کے آیا کاری صاحب نے بھی کمال کر دیا ماشاءاللہ حق ادا کر دیا اللہ پاک انہیں اور عزتوں سے نوادے حضرات آؤ سلام کریں اس گرانے کو جو سلام کرنے آیا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ یہ سبحان اللہ پتا چلے کہ حضور دے غلام بیٹھینے درہ دوئے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ آؤ سلام کریں اس کرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو کہ اس کی توبہ کبول ہوتی ہے اس کی توبہ کبول ہوتی ہے جس پہ رازی پتول ہوتی ہے جس پہ رازی پتول ہوتی ہے کہ خدا جسے اوجہ کمال دیتا ہے خدا جسے اوٹھے کمال دیتا ہے اسے سیدہ زہرہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے جلا جلا دوکھر دوہے ہاتھ چکے پیچھلے میلی میں دوہے ہاتھ چکے مولو لجبال ننوکھر زہرہ دے جلا ننوکھر دوہے ہاتھ چکے بولے پتہ جلے حسینی بیٹھے لے جیدی ماں نے گرتی اندر حضور دیانت محبت پلائیے جلا دوہے ہاتھ چکے بولے لجبال ساؤن سسٹم جمعیں ساؤنڈی عوالے اپنے نکلے والے ساؤنڈ اچھا کر کے دوہے ہاتھ چکے بولو نوکھر زہرہ دے دوہے ہاتھ چکے نوکھر بولی کلندر سرکار رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک حافظ قرآن دینا محبت ہوگئی دوہے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ آپ فرمان لگے اے حافظ قرآن تو سانو قرآن سنایا کر حافظ قرآن روز بولی کلندر سرکار نو قرآن پاک دی تلاو سناندے پھر پانی پتندر ایک اور اللہ دے والی اونا نو قرآن پاک دی تلاو سناندے ایک دن بولی کلندر سرکار موج بچاگئے آپ نے حافظ قرآن دیکھ لو ستارہ قرآن دے رکوع سنڈے کمر بھائی نے آج کاری خاتم ملال صاحب کو پھوڑے نے براہ دوہے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ جوڑے کھڑے نے اوہی سینے رکھتے رہا کے بولو سبحان اللہ پوچھے اللہ دے وڑی اونا دے کھو جاندی ہوئے